کی وی ایک فروٹ ہے جس کے بہت سارے فائدے ہیں اور کی وی فروٹ جب آپ خرید دیں تو آپ کو کون سی باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے یہ آج میں آپ کو بتاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح開یم سلام علیکم ویلکم ٹو می چینل چل جو فرواح شروع کرے کام آج ہے یہ دیکھیں جی کی وی تھوڑے دیر کے لیے آتی ہے زیادہ ہم لوگ کھاتے نہیں ہیں یہاں پاکستان میں آپ کو بتا ہے کہ اتنے خاص شوق کی نہیں ہیں ہم اس لئے ہمیں اس کو خریدنے کا بھی زیادہ آئیڈیا نہیں ہے تو یہ ابھی میں نے ریسنٹلی خریدی کیوی اور کافی ساری ضائع کی جو میں چاہتی ہوں آپ لوگی ضائع نہ ہوں اچھا کلر چک کریں یہ جو برائٹ گرین کلر ہے یہ اچھی والی ہے اور جو دوسرا آپ کو دکھایا یہ یلوش اچھا اس کا صرف کلر ہی خراب نہیں وہ کڑوی ہے بالکل کڑوی ہے اچھا یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی سکن یہاں سے کیسے اندر کو جا رہی ہے اور یہ ایسے پھولی ہوئی تھی سکن جبکہ اس طرف سے یہ دیکھ رہے ہیں ہارڈ ہے کتنی میں پریس بھی کر رہی ہوں تو اندر نہیں جا رہی جبکہ یہ دیکھیں یہاں سے تو اس لئے آپ نے جب کیوی بائے کرنی ہے تو آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے کہ وہ ہارڈ ہونی چاہیے ساری سائیڈوں سے ٹھیک ہے کیونکہ وہ جس طرف سے نرم ہے اور اگر وہ تھوڑی سے بھی نرم ہے تو کافی حد تک اندر فروٹ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اور بلکل ٹیسٹ اس کا خراب مطلب جیسے سیپ چلو تھوڑا سا خراب ہے تو ہم اتنا کارٹ دیتے ہیں اور باقی ہم یوز کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اتنی کڑوی مطلب ہو جاتی ہے کہ وہ بلکل آپ اس کو نہیں کر سکتے اکوموڈیٹ کہیں پہ بھی تو اس لئے جب آپ نے کیوی بائے کرنی ہے تو آپ نے چیک کر لینا ہے کہ اچھی ہارڈ ہوس کا سرفیس اس کا جو چھلکہ ہے وہ کہیں سے بھی پھولا ہوا نہ نظر آئے یا اندر گیا وہ نظر نہ آئے ٹھیک ہے کیونکہ it means کہ وہ پھر کیوی فریش نہیں ہے اور وہ کڑوی نکلے گی کمنٹ میں ضرور بتائیں کس کس کی کیوی فیوریٹ ہے بہت ہی مزے کا کھٹا میٹھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی لک بہت اچھی ہوتی ہے مطلب اس کی appearance دیکھ کے ہی آپ کو دل کرتا ہے کہ اس کو کھا لیں یہ کچھ ایسی چیز ہے کہ جو بہت ہی مزے کی ہوگی مطلب اتنی خوبصورت یہ دیکھنے میں لگتی ہے اور جو salad مل رہے ہوتے ہیں بزار میں اور especially in our kali میں آپ اس site پہ جائیں تو بہت زیادہ salad اس طرح کی display ہوئے اتنے خوبصورت لگتے ہیں تو اس لئے ضرور مجھے بتائیں کس کس کی فیوریٹ ہے کیوی کون کون ضرور بائے کرتا ہے چاہے once in a season ہی ہو اور آپ لوگ کا کیا experience ہے اس کو بائے کرنے کے حوالے سے اور کن کن چیزوں میں آپ اس کو use کرتے ہیں مطلب salad میں یا اس کا juice میں نے ابھی تک try نہیں کیا کسی نے try کیا تو ضرور میں جو ہوتا ہے کہ کیسے ہے تاکہ میں بھی شاید try کر سکوں پھر یا نا جلیں دی اب آپ کیا کریں گے اب آپ جلدی سے like کریں گے میرے ویڈیو کو subscribe کریں گے میرے چینل کو بیل آئیکن پہ ضرور click کریں گے اور اب بڑی دانے والی ہے تو کیا کیا recipes آپ نے plan کرنی ہیں کہ جو گوش سے بننے والی ہیں چلو جی آج کے لیے اللہ حافظ